چینل سبسکرائب کریں نوڈیفکیشن کے لئے بیل آئیکن دبائیں لائک شیئر ضرور کریں لوگ ڈاؤن میں تراوی کی نماز اپنے اپنے گھروں میں کیسے ادا کریں آج اسی مسئلے پر انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں کرونا وائرس مرض کی وجہ سے پورے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اور مزیدوں میں نمازیوں کو آنے پر کثیر تعداد میں پابندی لگا دی گئی ہے ماہ رمضان انقریب آنے والا ہے لوگ پریشان ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں تراوی کی نماز کو ہم کس طرح سے ادا کریں تو آئیے ہم اس پر چرچہ کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ تراوی کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے سب سے پہلے آپ اسے ذہن نشی کر لیں کہ تراوی کی نماز فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ تراوی کی نماز سنتِ معقدہ کفایہ ہے یعنی کہ اگر محلے کے چند لوگوں نے مل کر کے اسے ادا کر لیا تو ٹھیک ہے اور اگر چند لوگوں نے اسے ترک کر دیا تو انہوں نے برا کیا اور اگر چند لوگوں نے جماع سے انہیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں تنہا تنہا ادا کر لیں تراوی کی نماز کا شرعی حکم یہ ہے کہ تراوی کی نماز سنتِ معقدہ کفایہ ہے تراوی کی نماز جس طرح سے مرد حضرات کے لئے سنتِ معقدہ ہے اسی طرح سے خواتین کے لئے بھی سنتِ معقدہ ہے مرد حضرات کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز ادا کریں تاکہ انہیں مسجد میں حاضری کا بھی سوا ملے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی سوا ملے خواتین کے لئے عام دنوں میں حکم ہے کہ وہ تراوی کی نماز گھروں میں تنہا تنہا ادا کریں جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں کیونکہ خواتین کی جماعت مکروع تحریمی ہے اور خواتین کے اقتدام نماز ادا کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے اسی طرح سے تراوی کی نماز کی نیت ہمیں کیسی کرنی ہے تراوی کی نماز کی نیت آپ اس طرح سے کریں کہ میں تراوی کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علی رحمہ اپنی کتاب فتاوہ فقیح ملت جل اول صفحہ نمبر دو سو میں رشاد فرماتے ہیں اسی طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ تراوی کی نماز میں متلق تراوی کی نیت کر لی جائے یا پھر سنت وقت کی نیت کر لی جائے یا پھر قیام اللیل کی نیت کر لی جائے بعض فقہہ کے ارام فرماتے ہیں کہ متلق تراوی کی نیت کر لینا ہی کافی ہے تو مرد حضرات کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے خواتین کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے جس طرح سے تراوی کی نماز پڑھنا یہ سنت موقع دا ہے اسی طرح سے تراوی کی نماز میں قرآن پاک کو مکمل ختم کرنا یہ ایک الگ سنت موقع دا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ کسی تعداد میں نہیں ادا کی جا سکتی ہے تو اب ایسی صورت میں ہم گھروں میں تراوی کی نماز کس طرح سے ادا کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ بعض مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ماہ رمضان بھی آ رہا ہے حکومت کی پابندیاں بھی ہیں لہٰذا تراوی کی نماز اگر گھر میں ہمیں پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم پڑھیں گے ورنہ اسے ترک کر دیں گے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ تراوی کی نماز کو ادا کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے اور تراوی کو بلا وجہ شرعی چھوڑنا یا ترک کر دینا یہ برا ہے اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی نادرن تراوی کی نماز کو چھوڑ دے تو اس پر عطاب کیا جائے گا اور اگر کوئی تراوی کی نماز کو چھوڑنی کی عادت بنا لے یا پابندی سے اسے ترک کرنے کی عادت بنا لے تو وہ مستحق کے عذاب ہوگا یعنی کہ اللہ کا عذاب کا وہ مستحق بھی کہلائے گا اور ساتھی ساتھ وہ گناہ گار بھی ہوگا لہٰذا تراوی کی نماز اگر مسجد میں آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو گھر میں تراوی کی نماز ادا کریں تراوی کی نماز جس طرح سے آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں کہ ہر چار رکعت کے بعد تراوی کی دعا پڑی جاتی ہے جو آپ جانتے ہیں سبحان الملک القدوس سبحان زل ملک والملکوت سے وہ شروع ہوتی ہے اور ہر چار رکعت پر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے لہٰذا جنہیں یہ دعا دعا یاد ہیں وہ گھر میں بھی ہر چار رکعت کے بعد یہ دعا پڑھیں اور جنہیں یہ دعا یاد نہیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر چار رکعت کے بعد پانچ مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں یا پھر گیارہ مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کر لیں انشاءاللہ العظیم دعا تراوی پڑھنے کا ثواب انہیں مل جائے گا اب گھر میں تراوی کی نماز کس طرح سے ادا کریں اسے بھی آپ سن لیجئے تراوی کی نماز کے لئے ضروری ہے کہ جو اگر گھر میں کوئی حافظ قرآن ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں باجمار تراوی کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ سنت موقعہ کفایہ ہے جو حافظ قرآن ہر سال مسجدوں میں نمازیوں کو تراوی میں قرآن پاک سناتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سال فراخدلی کا مظاہرہ کریں سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور خلوص اللہیت کے ساتھ وہ فی سبیل اللہ یعنی بغیر کسی عجرت اور عوص کے اپنے اپنے گھر یا اپنی اپنی بیلڈنگ یا اپنے اپنے محلے میں یا کارخانے میں جہاں بھی انہیں میسر آئے جہاں حکومت کی گرفت سے وہ بچ سکیں وہاں پر انہیں چاہیے کہ وہ بلا عجرت اور بغیر کسی عوص کے وہ اس سال تراوی کی نماز پڑھائیں تاکہ قرآن پاک بھی ان کا یاد رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی یاد داش بھی محفوظ رہے اور جو نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں انہیں تراوی میں پورا قرآن پاک سننے کا موقع بھی مل جائے تو حفاظ کرام کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی کے گھر میں حافظ قرآن ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں امامت کریں اور تراوی کی نماز جس طرح سے وہ مسجد میں پڑھاتے تھے اسی طرح سے وہ اپنے گھر میں بھی پڑھانے کی کوشش کریں اسی طرح سے ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اگر کسی کے گھر میں حافظ قرآن نہ ہو پورے گھر میں کوئی قرآن کا حافظ نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ چھوٹی تراوی پڑھے جسے سور تراوی بھی کہا جاتا ہے اور علم طرح قیف کی تراوی بھی کہا جاتا ہے جس میں پہلی رکعات سے لے کر دس رکعات تک علم طرح سے لے کر قلعوذ بربی ناس یعنی سور ناس تک پڑھا جاتا ہے پھر گیاروی رکعات سے لے کر بیسوی رکعات تک پھر سے علم طرح سے لے کر قلعوذ بربی ناس تک اسے دھورایا جاتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں چھوٹی تراوی جسے چھوٹی سورت جس میں پڑھی جاتی ہے اسے سور تراوی کہا جاتا ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ العظیم انہیں تراوی پڑھنے کا سواب مل جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کو جو مسجد میں حاضر ہونے اور جماعت میں شامل ہونے کا جو سواب ملتا تھا تو اب یہاں پر میں عرض کر دوں کہ گھر میں اگر وہ نماز جماعت کے ساتھ چاہے وہ فرض ہو ہو یا واجب ہو یا تراوی ہو اگر وہ پڑھتے ہیں تو انہیں جماعت کا بھی سواب ملے گا اور انشاءاللہ العظیم اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں مسجد میں حاضر ہونے کا بھی سواب مل جائے گا اس لیے کہ مسلمان تو چاہتے ہیں تراوی پڑھنا لیکن حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے وہ نماز تراوی مسجد میں ادا نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے وہ مجبور ہیں معذور ہیں اور وہ اپنے گھر میں ادا کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا اللہ کے فضل و کرم سے امید کرنی چاہیے کہ اگر ہم گھر میں جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز پڑھتے ہیں چاہے پورا قرآن اس میں سنیں اور سنائیں یا پھر دس صورت دو برتبہ اسے دھورا کر تو انشاءاللہ جماعت کا بھی سوا ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں حاضر ہونے کا بھی موقع ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ عرض کر دوں وہ یہ کہ اگر کوئی حافظ قرآن آپ کے گھر میں یا آپ کے علاقے میں نہیں ہے اور آپ کو میسر نہیں ہو رہا ہے تو آپ تراوی کی نماز میں سورہ تراوی تو پڑھیں یعنی چھوٹی صورت پڑھیں اور پھر جب نماز مکمل ہو جائیں تو تمام حاضرین کے سامنے جسے قرآن پاک مخرج کے ساتھ اور تلفز کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا آتا ہو وہ قرآن پاک نماز پڑھ لینے کے بعد لوگوں کے سامنے دیکھ کر کے بلند آواز سے پڑھیں اس لیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ رحم فرماتا ہے تو انشاءاللہ العظیم اس طرح سے بھی اگر ہر دن ایک ایک پارا نماز تراوی بیس رکعت علم طرح کی پڑھ لینے کے بعد دیکھ کر کے قرآن پاک بلند آواز سے تمام حاضرین کے سامنے جو گھروں میں ہیں یا آپ کے کارخانوں میں یا محلے میں اگر آپ پڑھ کر کے انہیں سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ اور قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور انہیں قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملے گا اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے زیادہ قرآن پاک سننا یہ افضل ہے اور باعث عجر و ثواب ہے تو عزیز ساتھیوں آپ تراوی کے نماز کو اسی طرح سے ادا کریں اور پھر ایک مسئلہ اہم اور یہ بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کے گھر میں مائیں بہنیں ہیں خواتین ہیں وہ بھی تراوی کے نماز پڑھنا اگر چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی شریعت کی طرف سے کچھ اجازتیں کچھ رخصتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کر دوں آپ انشاءاللہ والعظیم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ خواتین جو جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں انہیں بھی جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنے کا موقع ملے گا اور ان کے اندر بھی عبادت کرنے کا جذبہ آئے گا وہ اس طرح سے کہ گھر کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں وہ سب کے سب محرم ہوں یعنی کہ اس میں کوئی غیر محرم نہ ہو اجنبی عورت یا اجنبی مشتہات یعنی جسے دیکھ کر کے شہوت ادھرے ایسی خاتون یا ایسی عورت نہ ہو سب اس میں محرم و مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہو آپ کی ماں ہو آپ کی بہن ہو اس طرح سے جو محرم ہیں وہ ہوں تو وہ انشاءاللہ اللہ عظیم مرد حضرات کے اقتدام میں نماز ادا کر سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر شوہر یہ حافظ قرآن ہے تو شوہر یہ مسلح امامت پر کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے مرد حضرات کی صف لگے گی پھر اس کے بعد بچوں کی صف لگے گی اس کے بعد خواتین کی صف لگائی جائے گی اور اس کے بعد ترابی کی نماز ادا کر لیں اسی طرح سے اگر باپ حافظ قرآن ہے تو وہ مسلح امامت پر کھڑے ہو جائیں اور ماں جو ہے ان کی جو بیوی ہیں تو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اسی طرح سے باپ اگر پھر سے وہ کھڑے ہوتے ہیں مسلح امامت پر تو بیٹی ہے تو وہ پیچھے اقتدام میں کھڑے ہو جائیں اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیں بھائی حافظ قرآن ہے وہ مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے اور بہن اس کے اقتدام میں ادا کر لیں اس طرح سے محرم اگر محرم خواتین گھر میں مرد حضرات کی اقتدام میں ترابی کی نماز یا پنج وقتہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتی ہیں تو انشاءاللہ العظیم انہیں بھی جماعت میں شامل ہونے کا سواب ملے گا اور انہیں بھی پابندی کے ساتھ دس بیس رکعت بیس رکعت ترابی پڑھنے کا موقع بھی مل جائے گا ہاں اگر کوئی دوسری خاتون اس میں شامل ہونا چاہتی ہے مثال کے طور پر کوئی اجنبی عورت ہے تو اس کے لئے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ غیر مشتہات ہو یعنی وہ ایسی عورت نہ ہو کہ جسے دیکھ کر کے شہوت اگرے یعنی کہ وہ بچی ہو ایسی بچی بھی شامل ہو سکتی ہے بہت سارے سوالات آئے کچھ لوگوں نے کہا کہ گھر میں کئی طرح کی فیملی ہوتی مثال کے طور پر بھابی ہوتی ہے اسی طرح سے چھوٹے بھائی کی بیوی ہوتی جسے دیورانی کہا جاتا ہے تو وہ جماعت میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں بھی بزرگانی دین کے اقوال کی روشنی میں بتا دوں حضرت علامہ شامی علی رحمہ اپنی کتاب فتاوہ شامی جل اول صفحہ نمبر چار سو دو سو انیس میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر غیر محرم عورتیں ہوں تو غیر محرم عورتوں کے ساتھ کوئی محرم خاتون ہو تو پھر وہ کسی مرد کی اقتدام نماز ادا کر سکتی ہے مثال کے طور پر محرم ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو اس طرح سے اگر کوئی خاتون اس میں شامل ہے کہ اس میں محرم بھی ہے تو پھر وہ اس مرد کی اقتدام جماعت کے ساتھ تراوی یا پنج وقتہ فرض نماز کو ادا کر سکتی ہے اسی طرح سے در مختار میں بھی فرمایا گیا باب الامامت جل دوم صفحہ نمبر تین سو سات میں کہ صرف اجنبی عورتیں جماعت میں شامل ہوں گی تو ان کا جماعت میں شامل ہونا مرد کے اقتدام نماز ادا کرنا یہ سخت مقروح ہے تو اب انہیں اگر مرد کی ہی اقتدام کرنی ہے اور مرد کے پیچھے ہی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے تو اس کی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ عورتوں میں امام کا کوئی محرم رشتے دار ہو مثلا ماں ہو یا بہن ہو یا بیوی ہو تو وہ عورت اس مرد کے اقتدام میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے ورنہ اجازت نہیں ہے اسی طرح اگر مرد امام کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی ہو اگرچہ سمجھدار ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور دو چار مرد ہیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد خواتین کی صف لگائی جائے گی تو یہاں سے بات کلیر ہو گئی کہ بھابی اس وقت مرد کی اقتدام کر سکتی ہے جب اس کا شوہر موجود ہو یا پھر جو ہے اس کا کوئی محرم رشتے دار موجود ہو اسی طرح سے دیورانی بھی مرد کی اقتدام میں جماعت کے ساتھ تراویی یا پنچ وقت نماز پڑھ سکتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی محرم خاتون ہو یا پھر اس کا شوہر موجود ہو اسی طرح سے یہ مسئلہ ہر اس خاتون کے لیے ہے جو گھر میں فیملی کے ساتھ تو رہتی ہیں مگر کسی نہ کسی وجہ سے ان کو کسی نہ کسی سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے بھابی کے لیے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی یعنی دیور سے پردہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی طرح سے دیورانی کے لیے اپنے جیٹ سے پردہ کرنے کا حکم ہوتا ہے ایسی گھر میں کئی طرح کی رشتداریاں ہوتی ہیں سباپس میں مل کر کے رہتے ہیں اور انہیں پردہ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو ایسی صورت میں شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر مرد کی اقتداء کرنا ہے تو کوئی اس عورت کی محرم رشتداروں ماں بہن بیٹی اس صورت میں انشاءاللہ العظیم وہ مرد کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں تو تراوی کی نماز آپ اس طرح سے میں نے جو بھی شرعی مسائل بتائیں آپ گھر میں آسانی کے ساتھ ادا کریں اور تراوی کی نماز کا وقت وہی ہے جو ہر سال ہوتا ہے ہر وقت رہتا ہے یعنی عشاء کے بعد عشاء کی بعد جو ہے عشاء کا وقت ہے یعنی عشاء کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اس کا وقت ہے تو تراوی کی نماز عشاء کے فرض کے بعد سنت وغیرہ پڑھ کر کے پڑھیں پڑھیں اور پھر تراوی کے بعد وطر کی اور نماز ادا کریں اس کے بعد آپ جو ہے دعا کریں اپنے لیے تمام امت کے لیے اور خصوصاً یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس جیسے لا علاج اور متعددی مرض سے پوری دنیا کو نجات اتا فرمائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی اس شرعی مسلک اور شرعی حکم کو پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بہترین جزا اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ